نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں پرندہ دیکھنے کے حوالے سے اس کی دو صورتیں ہیں خواب میں پرندہ ہاتھ سے اڑ گیا اور دوبارہ ہاتھ میں آ گیا دوسری صورت یہ ہے کہ پرندہ ہاتھ سے اڑ گیا ہے لیکن ہاتھ میں واپس نہیں آیا تو اس کی تعبیر جاننے کے لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں تو شلیئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پرندہ اس کے ہاتھ سے اڑ گیا ہے اور پھر واپس اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی دلی مراد پوری ہوگی دوسری صورت پرندہ ہاتھ سے اڑ جانا اور واپس ہاتھ میں نہ آنا اگر دیکھے کہ اس کے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا ہے اور واپس ہاتھ میں نہیں آیا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے مال کا نقصان ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں پرندہ کا ہاتھ سے اڑ جانا اور واپس نہ آنا اچھا خواب نہیں ایسا خواب کسی سے بیان نہ کریں اور حسب ستاعت صدقہ دیں کیونکہ صدقہ آنے والی مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک ہمارے چینل ایم ایف اسلامی کے ایڈیوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جردی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ